اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو سونے کے بھاؤ عالمی منڈی میں اور پاکستان میں اور اضافی طور پر آپ کو ڈالر اور ریال کی دھیق قیمت بتانے لگا ہوں ساتھ اضافی طور پر پاکستان میں پیٹرن اور ڈیزل کہچا رہا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں لیٹڈ ہیں دوستو آج جو میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ چھ سات دنوں سے مسلسل دس سے پندرہ ڈالر سونے کا بھاؤ عالمی منڈی میں ایک اونس پر بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات بتا دیتی کہ امریکی صدر صاحب نے دو ایسے بیانات دیئے ہیں نمبر ایک چین کے بارے میں اور نمبر ایک ایران کے بارے میں اس کے بعد عالمی منڈی میں شور مچا ہوا ہے عالمی منڈی میں آج ایک اونس کی جو قیمت آ رہی ہے وہ ہے سترہ سو باسٹھ ڈالر بیس ڈالر میں اضافہ ہوا ہے جو ایک گرہم کی قیمت آئے گی ڈالر میں وہ ہے ففٹی سکس پوائنٹ سکس زیرو یعنی چھپن اشاریہ ساٹھ ایک گرہم کی قیمت عالمی منڈی میں ڈالر میں آ رہی ہے پاکستان میں ایک طولہ کی جو قیمت ہے وہ چورانویں ہزار پہ بنتی ہے لیکن ریٹ تھوڑا سا نیچے رکھیں گے پاکستان میں جو جو ڈالر ہے وہ ہے ایک سو ساٹھ روپے میں پرچیزنگ اور فیرد اف روٹو اور یہ ریال کی ترتالیس روپے میں اور پاکستان میں آئل پریس کم ہونے کے ویعہ سے بیاسی اشاریہ کچھ میں پٹرول دیا جا رہا ہے اور اسی اشاریہ کچھ میں ڈیزل دیا جا رہا ہے تو دوستو آج جو پاکستان میں ایک گرہم کی قیمت آنی چاہیے وہ آٹھ ہزار اسی روپے یا اس سے اوپر نیچے آئے گی دوستو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ میں اس پرفیشن سے ریلیٹڈ ہوں میں اپنے شوک کے ساتھ یعنی یہ کام میں مجھے تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو میں یہ اس طرف بھی آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یوٹیوپر بیٹھے لوگوں کو سونے کے بھاو مس گاہیڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہفتہ اور اتوار عالمی مڈی میں چھٹی ہوتی ہے یہ بچہ بھی شاید جانتا ہو اور یہ لوگ سونوں کے بھاو بتا رہے ہیں سونے کا بھاو گر گیا جی کب گرا سنڈے والے دن اور یار سنڈے والے دن کونسی مڈی کھلی ہوئی تھی جو تجھے دیکھ لیا آج بائیس اور بیس ڈالر اوپر ہوا ہے تم لوگوں کو بتا رہے ہیں سونے کا بھاو گر گیا ہے تو دوستو میں اپنے ویبرز کو مس گاہیڈ نہیں کر سکتا میں اپنے دوستوں کو وہ ملی بات بتایا کروں کہ یہ نیچرل ہے آپ اگر اس کے ساتھ مجھے شیئر لائک اور سبکرائی پڑتے ہیں تو یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں تو دوستو آپ اپنا اور اپنے اہل ویال کا خیار رکھتے رہیے گا پاکستان زندہ بات پاکستان کی بارڈرز اور دیگر جہاں جہاں کوئی ہمارے محافظ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان ساروں کو میرا السلام علیکم